اسلام علیکم نظرین کچھ سوشل میڈیا آوٹلیٹس اور نیوز ویب سائٹ نے یہ نیوز پوبلش کی تھی کہ پاکستان نے ریشیا سے میڈیم رینج سرفس ٹو ایر میزائل سسٹم ایس تری فیفٹی ایکوائر کرنے کی روکویسٹ کی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کریں گے جس میں ایس تری فیفٹی کی ٹیکنکل سپیسیفکیشن یہ سسٹم کیسے پاکستان کی ایئر ڈیفنس کو زیادہ طاقتور ب بنا سکتا ہے اور ایس پور ہنڈرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے مقابلے میں یہ سسٹم کہاں کھڑا ہے انہی ٹاپکس پہ بات ہوگی تو چلیں آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین ریشین ایس تری فیفٹی ویٹیاز ایک درمیانے فاصلے تک کا زمین سے فضاء میں مار کرنے والا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ایئر کرافٹ بیلیسٹک میزائل اور کروز میزائل سمیت ڈیفرنٹ ایریل تھریٹ سے تعافظ فرام کرتا ہے یہ سسٹم علماز انٹی کی جانب سے مطارف کروایا گیا ہے جو کہ ریشین سٹیڈ آن اورگنائزیشن ہے ایس تری فیفٹی ایس تری ہنڈرڈ پی ایس جیسے پرانے ایئر ڈیفنس سسٹم کی ریپلیسمنٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں ایکرسی اور ریسپونس ٹائم کو بہتر بنایا گیا ہے ساتھ میں یہ سسٹم کم ٹائم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر موبیلائز کیا جا سکتا ہے ایس تری فیفٹی سسٹم مینلی دو طرح کے مزائلز کو یوز کرتا ہے جن میں پہلا نائن ایم نائن سکس ایٹو اور دوسرا نائن ایم ون ہنڈرڈ ہیں ان مزائلز کی مدد سے یہ سسٹم ایک ہی ٹائم میں ملٹیپل ٹارگٹ کو ڈیفرنٹ ریج اینڈ ایلٹیٹوٹ پر انگیج کر سکتا ہے اس ایر ڈیفرنس سسٹم میں لگے ہائیلی آٹومیٹڈ ریڈار اینڈ لاؤنچ سسٹم اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں سولہ ایریل ٹارگٹ اور بارہ بیلیسٹکس مزائلز کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس کی مدد سے ایمپورٹنڈ ملٹری انسٹالیشن اور اربن ایریاز کے ڈیفرنس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اس تری ففٹی سرفیس ٹو ایر مزائل سسٹم کی ایر ٹارگٹ کے اگینس رینج ایک سو بیس کلومیٹر ہے اور یہ سسٹم تیس کلومیٹر تک بیلیسٹکس مزائلز کو نشانہ بنا سکتا ہے اس تری ففٹی کے سنگل موبائل آنچر میں بارہ مزائل ٹیوبز ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹائم میں بارہ مزائل فائر کر سکتا ہے جس کے بعد دوبارہ سے اس مزائل سسٹم کو ری لوڈ کرنے کی ضرورت ہوگی ایک اندازے کے مطابق ایس تری ففٹی مزائل سسٹم کا سنگل یونٹ تیرہ ملین ڈالر پاسٹ کرتا ہے ناظرین کچھ ٹیکنیکل سپنسفکیشن جاننے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ ریشین ایس تری ففٹی ایر ڈیفنس سسٹم بھی خاصہ کیپیبل ایریل ڈیفنس سسٹم ہے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پاکستان کو کیسے سرف کر سکتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان کے پاس موسٹ لی ایر ڈیفنس سسٹم چائنیز میڈ ہیں اور پاکستان کے انڈیا کے ساتھ حالات بھی اچھے نہیں رہتے تو ایسے حالات میں اگر پاکستان ریشین ایس تری ففٹی اکوائر کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہوگا اگر آپ پاکستان کے اکرانٹ ایر ڈیفنس سسٹم کو دیکھیں تو پاکستان کے پاس چائنیز میڈ ایس کیو نائن لانگ ریج سرفیس ٹو ایر مزائل سسٹم ان سرویس ہے جس کی ایفیکٹیو رینج اراؤنڈ ٹو ففٹی کلومیٹر ہے اگر پاکستان ریشین میڈ ایس تری ففٹی اکوائر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کے پاس شارٹ رینج میں ایس کیو سکسٹین اور ایس کیو سیون میڈیوم رینج میں ایس تری ففٹی اور لانگ رینج میں ایس کیو نائن ایر ڈیفنس سسٹم ان سرویس ہو جائیں گے جس سے پاکستان کے پاس میڈیوم رینج کا کوئی بھی ایر ڈیفنس سسٹم نہ ہونے کا گیپ بھی فلفل ہو جائے گا دوسرا ایس 50 ایر ڈیفنس سسٹم ملٹیپل ٹارگٹس کو ایک ہی ٹائم میں انگیج کر سکتا ہے تو اس سے پاکستان کی ملٹی ٹارگٹ کیپیبلٹیز میں بھی اضافہ ہوگا تھرڈ ایس 350 ایک موڈرن ایر ڈیفنس سسٹم ہے تو پاکستان کی مچ نیٹڈ انٹرمیڈیٹ لیئر ایر ڈیفنس سیکیورٹی کے لیے بھی ایک اچھا ایر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو مل جائے گا اگر آپ ایس 350 اور ایس 400 ایر ڈیفنس سسٹم کو کمپیر کریں تو جو سب سے مینڈ ڈیفنس ہے وہ دونوں ایر ڈیفنس سسٹم میں رینج کا ہے جہاں ایس 350 اپنے ٹارگٹ کو ایک سو بیس کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے وہیں ایس 400 کی ایفیکٹیو رینج چار سو کلومیٹر تک ہے اسی طرح ایس 400 ساٹھ کلومیٹر کی رینج تک بیلیسٹک مزائل کو ٹارگٹ کر سکتا ہے جبکہ ایس 350 کی بیلیسٹک مزائل کے اگینس رینج 30 کلومیٹر ہے اگر آپ دونوں سسٹمز کی انگیجمنٹ کیپیبلٹیز کو کمپیر کریں تو ایس 350 سولہ ٹارگٹ جبکہ ایس 400 چتیس ٹارگٹ کو ایک ہی ٹائم میں انگیج کر سکتا ہے اگر آپ دونوں سسٹمز کی قوسٹ کو دیکھیں تو ایس 350 کی قوسٹ ایس 400 کی نسبت کم ہے اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ پاکستان ایس 400 کو چھوڑ کر ایس 350 سسٹم کیوں بائیک کرنا چاہتا ہے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس آلریڈی ایک لونگ رینج ایر ڈیفنس سسٹم ان سرویس ہے دوسرا انڈیا آلریڈی ایس 400 ایر ڈیفنس سسٹم یوز کر رہا ہے اور رشیہ پاکستان کو سیم ایر ڈیفنس سسٹم فرو کر کے انڈیا سے اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا اور تھرڈ اینڈ موسٹ ایمپورٹنٹ کہ اگر پاکستان کی ضروریات ایس 350 سے پوری ہو جائیں تو اسے ایس 400 ایر ڈیفنس سسٹم کی کیا ضرورت ہے سو گئیس آخر میں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ایس 350 مزائل سسٹم پاکستان کے لیے بیسٹ آپشن ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ موڈرن ہے ایفیشنٹ ہے اور بجٹ فرنڈلی بھی ہے تو پاکستان کو اور کیا چاہیے آفیلی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر آپ ملٹری ملٹری ہارڈوئر اور جیو پولیٹک سے رلیٹے ٹاپکس پہ ویڈیو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا جہاں میں وقتاً فوقتاً انہی ٹاپکس پہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں انتیل نیکس ویڈیو تے گوڈ کیر آپ یورسیلف اور دوسر اراؤنڈ یو اللہ حافظ